بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بیف حلیم کی رسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اور گزائی سے برپور ہے اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گے چینہ دال 5 ٹیبل سپون ماش دال 4 ٹیبل سپون مسور دال 4 ٹیبل سپون گندم 8 ٹیبل سپون چاول 3 ٹیبل سپون گندم چاول چینہ ماش اور مسور کی دال کو اچھی تھا دھو لیں اور دھونے کے بعد 4 سے 5 گھنٹوں کے لئے بھگھو دیں اور بھگھونے کے بعد پانی کو ڈین کر دیں بونلیس بیف 350 سے 380 گرام آئل 3 فوت کپ پانی 7 سے 8 کلاس ہلتی پولڈر 1 ٹی سپون سفیز زیرہ 1 ٹی سپون نمک ہسپیز آئیکہ کٹی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون لسن کا پیس 1 ٹی سپون پری کٹے ہوئی پیاز دو عدد میڈیم سائز کے پری کٹے ہوئی ٹیماتر دو عدد بھڑے سائز کے سبز دھانیا 1 فوت کپ دو عدد سبز میرچے نمک ہسپیز رکھ کٹا ہوا ادھرک 2 ٹی سپون لیمن سلائسز ایک میڈیم سائز کی فرائی کی ہوئی پیاز چاہیے ہوگی دیکچی میں 6 گرہ پانی ڈال کے اس میں بھیگی ہوئی ڈالیں 1 فوت ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں اور جب پانی میں اوبال آجے تو ڈھاکر درمیانی آنچ پر ڈالیں اور گندوں وغیرہ گلنے تک پکا لیں کورما تیار کرنے کے لئے کوکر میں آئل ڈال دیں اور کٹی ہوئی پیاز شامل کر دیں اور پیازوں کو درمیانی آنچ پر لائٹ براؤن کر لیں آپ اس میں گوش شامل کر دیں اور ساتھ ہی بیلیس، درچینی کا ٹکرا، لونگ اور سبز لائچی ڈال کے پانچ منٹ تک پکا لیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال کے دو سے تین منٹ تک پکائیں ٹوماٹر اور تمام مسائلہ جر ڈال کے اچھے سے مکس کریں اور ٹوماٹر نرم ہونے تک پکا لیں دہی کو پھینٹ کر ڈالیں اور مکس کرنے کے بعد اس میں تقریباً ایک گلاس پانیر شامل کر دیں اور گوش کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پریشر دے دیں تاکہ گوش اچھی طرح گال جائے جب گوش گال جائے تو اس کی بنائی کریں یہاں تاکہ آئل الاغ ہو جائے چمچ کی مدد سے بوٹیاں توڑتے جائیں بیٹر کی مدد سے گرائن کر لیں تاکہ گوش ریزہ ریزہ ہو جائے جب تمام ڈالیں اچھے سے گال جائے تو گھوٹنیں کو مدد سے سے گھوٹ لیں میرے پاس گھوٹنا نہیں ہے اس لئے میں ہینڈ بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں اب گرائن کی افر مسائلے کو گرائن کی ہوئی دالوں میں شامل کر کے دس منٹ کے لئے ہلکے آنچ پر پکا لیں اس دوران چمچ چلاتے جائیں تاکہ حلیم نیچے نہ لگے اگر آپ کو حلیم گاڑی لگ لی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پکائے تاکہ یہ نیچے نہ لگے آخر پر سبز دھنیا سبز مرچ ادرک اور فرائی کی ہوئی پیار شامل کر دیں میں نے یہاں ہافر استعمال کی ہے ہافر میں نے گانش کے لئے پچا لی ہے مزیدار سی حلیم تیار ہے اب اسے سرویم بول میں نکال لی جئے گا آپ حلیم کو گرم گرم سب کیجئے گا آپ اسے نان چاول روٹی کے ساتھ سب کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائکیں شیئر کرنا مت بھولے گا مجھے کومنٹ کرنا مت بھولے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کر آوں گی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا 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 یادرکھے گا موسیقی